موسیقی 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 کے جس کی توبیق سے درسِ قرآن کی انبابرکت گنگوں میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالے کی قینات تعلیمِ قرآن اور تبلیغِ قرآن کی انبابرکت بھیلیوں کو ہم سب کے لئے دنیا میں آخر دنیا برکت و احمد اور مجال کا ذریعہ پر آئے گئے کل تک کی گفتگو میں جو سورہ ادام کی آیت نمبر تیس اور تیتیس میں ہوئی اسی کا تسلسل آیت نمبر چوتیس اور پیتیس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا جو آپ کے گوشت گزار کرنے لگا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ طریقہ ہے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لئے اور ہدایت کے لئے قانون بیش ایک لاکھ چونس ہزار انبیاء رسول دنیا میں بیجے جب بھی اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول اس دنیا میں تبلیغ کے لئے تھا تو لو اس نبی کے ہونے پر ان سے کوئی نہ کوئی دلیل موجزہ اور کوئی نہ کوئی رہنمائی غاب دے اللہ تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا کوئی نہ کوئی نشانی دے کوئی نہ کوئی وہ اللہ کے سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے سارے رسولوں سے بڑھ کر ہے اس لئے اللہ تعالی کا پیار اور اللہ کی محبت بھی آقا کریم کے ساتھ خاص طور پر ہے کہ اللہ تعالی ہر موقعوں پر اپنے نبی کو تسلیمی دیتا ہے اپنے نبی کو اس بات کا اعلان بھی کر کے بتاتا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوا کریں میں رب آپ کا محافظ بھی ہوں اور میں رب آپ کے اس تعلیمی اور تبلیمی جو کام ہے اس کو پڑھانے کا درہ میں خود محافظ ہوں مددگار ہوں اور یہ دین کی اشارت کا کام ہوتا رہے گا آیت نمبر تیتیس میں بھی اللہ تعالی نے حضور کو تسلیم دیتے ہوئے یہ بات اشارت پر بھائی کہ وعدہ تک کس زبت اور رسولوں میں قبلیں اے حبیب آپ ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں ذرا تاریخ کا بتانے کریں دیکھیں کہ کس زبت اور رسولوں میں قبلیں اے حبیب جو آپ سے پہلے رسولوں نے آئے ان لوگوں نے ان رسولوں کو بھی جملائیا فَسَابَلُوا اَنَا مَا بُزِرُوا ان نبیوں اور رسولوں نے اس بات پر سبر کیا وَعُوْزُوا اور جو ان نبیوں اور رسولوں کو تقلیم دی گئی اس پر سبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بدت ان کے ناز آ پہنچیں تو جس طرح گزشتہ نبیوں اور رسولوں نے ان کی تقلیفوں پر سبر کا مزہرہ کیا تحمل کا مزہرہ کیا اے حبیب آپ بھی سبر کریں آپ بھی تحمل کریں اور یہ اللہ کی دی ہوئی تسلی کا انعام تھا اللہ کی دی ہوئی محبت کا انعام تھا کہ جب سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم طائر کی باتی میں اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے کے لئے گئے اللہ کے قرآن کی تبلیغ فرمانے کے لئے گئے تو قرآن کی تعلیم کے بدلے میں جواب پتروں سے ملا جواب زخموں سے ملا کانٹوں سے ملا کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فطرتی طور پر جو ہے ہدایت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے حدیث پڑھی جائے ان کے سامنے سورج کی طرح روشن وازے دلیل بھی کیوں نہ پیش کر دی جائے ان کی زد اور انا کا جو پڑھتا ہوتا ہے وہ دماغ سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا وہ کہتے ہیں نا کہ تُو لاکھ پڑے پیار کے منتر ساجد جن کی فطرت میں ہو دسنا وہ دسا کرتے ہیں یعنی نیچرز کے ناٹ بیچے اگر کوئی فطرت کے اعتبار سے گھدہ ہے تو اس نے گھدہ ہی رہنا ہے اگر کوئی فطرت کے اعتبار سے وہ بد بخت ہے تو بد بخت ہی رہنا ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے ہیں تائب کی وادی میں انہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے جواب میں بطھر انہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے جواب میں جادوگر انہ کے نبی موجزہ دکھا رہا ہے جواب میں جو ہے حضور کو جو ہے ہر قسم کا ٹارچ کرنے کے لئے انہوں نے جو ہے کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس مقام پہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ جبریل کو بیچتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو اگر آپ ان کی تقلیفوں پہ سبر نہیں کرتے تو پھر آپ اشارہ کریں آپ کے اشارے پر یہ تائب کے پہاڑ ان پر الٹا دیے جائیں یہ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے اور جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اتنا طاقتور فرشتہ کہ جو اپنے پر کو ہلائے تو ساری زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا طاقتور فرشتہ اس کے لئے کوئی مشکل بھی نہیں تھا جبریل علیہ السلام مرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں ابھی جو ہے یہ پہاڑ ان پر الٹا دیں یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مزاک کرتے ہیں انکار کرتے ہیں قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے ان کو الٹا دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ محمد اے دیکھو می فَإِنَّاُمْ لَا يَا نَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے ان کو معلوم نہیں ہے کہ تیرا محمد کس شان کا مالک ہے بدلے میں حضور یہ جملہ فرماتے ہیں اور جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے جبریل ان پہ پہاڑ نہیں ہوتا اُلٹانا اِنَّمَا بُعِسْتُو رَحْمَتًا لِلْعَانَمِينَ اللہ نے مجھے امتقام لینے مادہ بنا کے نہیں بھیجا اللہ نے مجھے ساری قنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اگر میں اجازت دے دوں اور ان پہ پہاڑ اُلٹا دیا جائے تو بھی میری رحمت لِلْعَانَمِينَ ہمیں بجرے وہ سوال ہوگا کہ اللہ نے مجھے شانی رحمت کے ساتھ رہے اس دنیا میں بھیجا ہے اور دیکھیں اللہ کا پیار دیکھیں حضور کے ساتھ کیا ہے حفیب آپ ان کی بارتوں کو دل سے نہ لگا ان کا پہلے ہی یہ بطیرہ ہے پہلے ہی ان کا یہ کام ہے کہ نبیوں کو جھٹکاتے رہے نبی موجزے دکھاتے ہیں نبی جو ہے ان کے سامنے ان کے مطالبے کے مطافق موجزہ تشکرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے لیار نہیں ہوتے فرمایا بنام بدل علی کلمات اللہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کبھی تقدیم نہیں ہوتا وَلَكَ جَعَبَ مِن نَبَعِ الْمُسْلِيمِ اور اے حبیب آپ کے سامنے پہلے رسولوں کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں کہ پہلے رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ قوم میں کیا کیا سلم کرتی آ رہی ہیں تو اے حبیب آپ جس کام پہ لگے ہیں اس کام کو کرتے چلے جائیں اور یہی سرکاری صلی اللہ السلام کا انداز تبلیغ تھا کہ جب آپ شہر مکہ میں ایک مطبع اللہ کے قرآن کی تولید کی تابت دے رہے تھے وہ آقا قریب کو اس قدر زخمی کیا گیا کہ بشری تقاضوں کے مطابق آپ نجحان ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں تو کوئی مکہ کی عورت آواز دیتی ہے زینب زینب اپنے بابا کی خبر لو تو آپ کی بیٹی سید زینب رضی اللہ عنہ لڑتی آقا قریب کے پاس آتی ہے آپ کو پانی بھی لاتی ہے اٹھاتی ہیں ارز کرتی ہیں ابباجان یہ قرآن نہیں سننا چاہتے تو آپ ان کو نہ سنایا کریں یہ دعوت قبول نہیں کرنا چاہتے نہ دیا کریں ہم جو سننے کے لیے دیان ہیں آپ ہمیں ہر وقت اللہ کی باتیں بتائیں انتاکہ پہنان ہم تک پہنچائیں تو ناجدارے کائنات کا جواب کیا تھا بیٹی کو آقا نے فرواہے میری لکھتے جگر ہاں ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کے بدلے میں مجھے جادو گھر کے لکب سے نمازہ جاتا ہے توحید کے بدلے میں پتھر سے جواب دیا جاتا ہے سوشلی بائی کارٹ کیا جاتا ہے لیکن بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے رب کی طرف سے حکم ہی یہی ہے کہ آئے میرے حبید میری دعوت کو عام بھی کرتے چلے جاؤ اور اس کے بدلے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ سنتے بھی چلے تو اس لیے دین کے معاملے میں خاص طور پر جائے کل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو بنتا اپنے آپ کو دین تاری میں رکھیں وہ مانی والی مشکلات کبھی دل پہ نہ لیا گئے وہ جو ہے اس کا حصہ سمجھے اس سسٹم کا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے دین کا کام کرنا دین پہ چلنا دین کے ساتھ جڑ کے رہنا یہ کوئی ایسے مزاک نہیں ہے تماشا نہیں ہے یہ بڑی محنت وانا کام ہے بڑی صبر وانا کام ہے اور بڑی تامپہ مزاجی وانا کام یہ ہر بندے کے بس کا بھی لے گئے اس لیے اللہ تعالی نے جو ہے اس کے لیے جن کا ہی انتخاب کیا ہوتا ہے جس کو اللہ تعبید دیتا ہے ان کو جو ہے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ مشکلات اگر سہتا چلا جائے تو پھر اللہ تعالی ایک وقت لاتا ہے کہ اس کا انعام جو ہے وہ جو ہے ان کے سامنے آتا ہے میں آپ کو اپنی مثال یہ برسویل دست کرا مجھے جب میرے والنے صاحب نے عالم بنانے کے لیے مدرسے میں داکل کیا تو میرا سارا خاندان جو ہے میرے ماں باپ کو روزانہ مطلب میں آکر تالے دیتا کہ تھا ہم کوئی کم نہیں سی نظر آنڈا دوسری اپنے پھنے پھنے کو مولوی بنانا سی اور تھوڑے مولوی نے دیئر وہ انہیں مولوی نے بنانا یہ یہ باتیں ہیں اور جب اس سٹیل پہ بیٹھ کر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کو بھی سناتا ہوں اور جہاں پر اللہ نے دیبتی لگئی وہاں پر بھی سناتا ہوں وہی لوگ جو میرے ماں باپ کو منع کرتے تھے وہی جو اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹھے کو دین کا خاندے بنا دیا اس لئے کئی مشکلات آتی ہیں کئی مشکلات ہمارے ایک کلاس میں ہوتے ان کی دیبتی استادوں نے یورپ میں لگا دیتی وہاں سے واپس آئے تو استاد صاحب کو کہنے لگے کہ حضرت میں وہاں پہ ڈیبتی نہیں کرنا چاہتا اور مجھے آپ اجازت دیں کہ میں یورپ چھوڑ کر پاکستان میں کام کروں وہ ہمارے استادوں نے کمال اندازت اپنے برشاہ کر استادوں نے پوچھا بیٹا کہ آئی یورپ کے لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں جو چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ دین کا کام کر رہے تجھے پتھر لگے آپ وہ بچہ کہتے ہیں کہ نہیں استاد کسی نے پتھر نہیں بات آپ نے پوچھا آپ کو کسی نے جادو کرتا ہے کہتے ہیں نیکا اس سے پوچھا کہ آپ کے راستے میں کبھی سوشل بائی کارٹ کا معامل آیا کہتے ہیں نہیں آیا تو جب ہر بات کا جوا اس نے نفی میں بھی آ تو پھر استادوں نے بتایا بیٹا تو نے تو ابھی ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کیا ابھی تو ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کیا اس لئے حضور کے راستے میں یہ جو وقافتیں آتی ہیں تو اللہ پھر تسلی دیتا ہے کہ اے حبیب آپ ان کی باتوں کے دل پہ نہ لگائیں فرمایے اگر ان کا مو موڑنا آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ جو ہے زمین سے کوئی سرنگ بنا لیں اور سلنہ منفی سمائے یا آسمان تک کوئی سیڑی لگائے پتاتی بے آیا اور ان کے لئے جو کوئی نشانی لے آئے یہ پھر بھی نہیں مانے یعنی اللہ تعالی یہاں پہ بتانا چاہ رہے کہ اے حبیب آپ ان کے لئے جو مرضی پوچھتا سامنے کیوں نہ کرتے جنہوں نے نہیں ماننا نہیں ماننا میں نے پہلے بھی شہر دیل خطبے میں بتایا کہ ابو جہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بار بار یہ کہتا تھا کہ اے میرے بتیجے محمد مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نبی ابو جہل یہ کہتا ہمیں معلوم ہے کہ آپ نبی اور رسول بن کے آئے ہو بدا کے لانوں میں لیکن ہم ایمان نہیں لائیں یعنی اللہ ابو جہل مانتا بھی ہے کہ یہ رسول لیکن وہ بدبختی انا زید اور اس کا جو ایک جہالت والا چودری عصب تھا وہ جو ہے آگے آڑے آتا ہے جو ہے ایمان کو قبول کر دیں اللہ نے فرمایا آپ ان کے سامنے جو مرضی موچہ پیش کر دیں جنہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا نہیں کرنا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا وَلَا تَقُون دَنَّمِنَ الْجَاهِلِ وَرْبِرِ اِن میں سے کوئی جاہل نہ ہوں گا اب یہاں پر مسئلے کی بات اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا بات ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر کام پر کیوں ہیں غیر مسلم کیوں ہیں مشرق کیوں ہیں اللہ کے اختیار میں ہے اللہ چاہے تو آنی ساری دنیا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے بھیجے اور ہر بندے کے کان میں جو ہے آکے پیغام پچھا دیا جائے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کلمہ پڑھو برنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کا مزاج جبر والا نہیں ہے اسلام جو ہے وہ جبرن کلمہ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ کتاب موجود ہے تمہارے سامنے اللہ کے نبی رسول موجود ہے تمہارے سامنے یہ معاشرہ ہے اللہ نے اکل دیا شعور دیا آنکھیں بھی کان بھی اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی دی ہوئی ان طاقتوں کو استعمال کرو حق سچ کی تمیز کرو جوٹ اور باطن کی تمیز کرو اور پھر جو ہے جو سچ ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لوں اس لئے وہ کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کے زنگے میں رہتے ہوئے اسلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے دین کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اپنے سینے میں ایمان کی دولت سجا کے رکھتا ہے یہ بہت بڑی دولت اس دولت کی قدر ہمیں جیتے جی نہیں ہے یہ پوچھو جن کو اس کی قدر ہے حضرت علی المرتضی ایک مرتبہ سردیوں میں لوگوں کو جگا رہے تھے آپ کے جسم پر جو ایک کمبل نہیں تھا صحابہ نے کہا کہ اے حلی بیت المال میں بڑے کمبل پڑے ہیں کوئی کمبل بیت المال سے لے لو آپ نے فرمایا مجھے کمبل کا مشہنہ نہ دو یہ بتاؤں کہ تم میرے مومن ہونے کی گوئی دیتے ہو اَن تُم تَشْحَدُونَ اَنی مومن ہوں کیا گوئی دیتے ہو کہ میں مومن ہوں تو سب نے کہا کہ آئے علی اگر آپ مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ گوئی دینا کہ میں مومن ہوں یہ مجھے کمبل تو چھوڑ دو دور کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری گوئی کہ میں مومن ہوں یہ مجھے دنیا کی بادشای سے زیادہ عزیز ہے دنیا کی بادشای اس لیے اللہ نے ہم نے حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے تو پھر ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کلمہ کے ساتھ اپنا تعلق دین اور قرآن کو سمجھنے کے ساتھ بھی جو ہے قائم دہم رکھیں جن کی تضاعتنے کے لئے جو اللہ اس کے رسول کے حقام ہیں ان کو فائل کریں ان پہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ایمان اور امجل سالح کے نور سے ہماری دنیا اور آخر پہتر دروائے باستر دعویٰ باستر دعویٰ ربیل عمل شریف کے حوالے سے کل ایک غلط پوستیں شیئر ہوتی رہی ہیں آج یکم ربیل عمل نہیں ہے آج تیس سفر ہے اور کل یکم ربیل عمل ہوگی اور انتیس تاریخ بروز جمعہ جو ہے وہ بارہ ربیل عمل ہوگی اور سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آج یکم ربیل والا ہے ایسا نہیں آج نہیں ہے یکم ربیل یہ کل ہوگی یکم ربیل اللہ موسیقی موسیقی